آخری بیس نمبر سٹیپ یہ ہے کہ مروہ پر پہنچ کر ساتھ میں ٹریک کے اینڈ میں مرد حضرات جو ہیں وہ یا حلق کروائیں بخاری اور مسلم میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دعا کروا کی ان لوگوں کے لئے جو کہ حج اور عمرے میں حلق کرواتے ہیں یعنی ٹنڈ کروانا جیسے ہم کہتے ہیں سر سے مکمل بال اس طرح سے ریموف کر دینا اور ایک دفعہ دعا فرمائی ہے بال چھوٹے کرنے والوں کے لئے اس کو ہم کہتے ہیں قصر اس کو کہتے ہیں حلق اسے قصر تو قصر بھی کروا سکتے ہیں موٹی مشین بھی پھروا سکتے ہیں افضل یہی ہے کہ حلق کروائیں بعض وہاں پہ مرد اپنے وہ اپنے ٹشم کی چکر میں جو ہے وہ تھوڑے سے بال سیٹ سے کارتے ہیں تو وہ احرام کی ببندیوں سے ازاد نہیں ہوتے اور ان پر دم واجب ہو جائے گا تو وہ بال ریموف کرنے ہیں چاہے چھوٹے کروائیں پورے سر کے بال چھوٹے کروائیں یہ نہیں کہ تھوڑے حصے کے کروا دیے قضاء کرنا کہتے ہیں وہ تو آپ سے زمین میں سے ہی منع فرمائیں پورے کے پورے سر کے بال ریموف کروانے ہیں چاہے چھوٹے کروائیں چاہے اس طرح پھروائیں عورتوں کے لئے اس میں حکم ہے کہ ایک پور کے برابر یا دو پور کے برابر چھٹیے اپنی اس کے گل لپیٹ کے اس کے وہ کینچی سے بال کاٹ دیے جائیں باقی کاٹنے کی ضرورت نہیں اتنی ہی کافی ہے تو آپ جیسے ہی مربعہ پر پہنچیں کہ باہر جام کھڑے ہوئے ہوں گے الحمدللہ اب آپ احرام کی پپنیوں سے ازاد ہو جائیں گے جیسے ہی بال کٹوائیں گے یا اس طرح پھروا دیں گے اچھے بال کٹوائیں گے تو دس ریال لیتے ہیں اور اگر اس طرح پھروایں گے تو پانچ ریال لیتے ہیں کیونکہ وہ آسان کام ہے اور افضل بھی وہی ہے اب یہ آپ کا مکمل ہو گیا عمرہ آپ سکون سے کمرے میں جا کر چادریں کھولیں غسل کریں اور نارمل کپڑے پہل لیں تو آپ کا یہ مکمل عمرہ الحمدللہ ادا ہو گیا